موسیقی کا ہنگام میں اجلاس پشاور میں طلب کر لیا ہے جس کے اندر اس بات پر غور کیا جائے گا ہنکی کریے کیونکہ اب اس کے علاوہ ان کے پاس آپشن نہیں ہے عمران خان صاحب کو پیغام کیسے ملا کیوں ملا اور اب عمران خان صاحب کی فیوچر سٹریٹیجی کیا ہوگی اس کے اوپر بات کروں گا تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ کچھ اہم انفرمیشنز ہیں جو شیئر کی جائیں گی لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں شباہ شریف صاحب کے قوم سے خطاب میں اور قوم سے خطاب کے اندر جو حکومت کے ج رہنے کا حکومت کے تدسلسل کا جو انہوں نے اشارے دیئے ہیں وہ بہت ہی زیادہ منی خیز ہیں کیونکہ شباہ شریف صاحب نے ایک بات تو کلیرٹی کے ساتھ بتا دی ہے کہ اب ان کا لانگ ٹرم اقتدار میں رہنے کا پلان بن چکا ہے اور اسی لیے انہوں نے اپنے خطاب کے اندر کچھ اشارے دیئے ایک انہوں نے ماضی کی حکومت کی کارکردگی کا ذکر کیا اور اس پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب حکومت سنبھالی تو ہمارے پاس ہر طرف سے تباہی کی اطلاعات مل رہی تھی اور ان تباہی کو جتنا ہم باہر بیٹھے ہوئے سمجھ رہے تھے وہ تباہی یہاں پر جب اقتدار میں آئے ہیں اور معاملات کو دیکھا ہے تو وہ تباہی کی شدت اسے کہیں زیادہ ہے دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو حالیہ قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے پیٹرولیم پرائسز کی تیس سو روپے پر لیٹر یہ انہوں نے دل پر پتھر رکھ کے کیا ہے کیونکہ نواز شریف صاحب کی طرف سے ان کو یہ ہدایت تھی کہ عوام جو آلیڈی پس رہے ہیں ان کی او عوام کے لیے ایک خاص ایک نئے پیکج کا ایک نئے ریلیف پیکج کا بھی اعلان کیا گیا ہے اور اس کے مطابق لوگوں کو کچھ ریلیف دیا جائے گا پیٹرولیم پرائسز کے اندر اور ایک پیکج ہے اٹھائیس ارب روپے کا جو حکومت اب دینے جا رہی ہے اور اس پیکج کے تحت ایک کروڑ چالیس لاکھ جو غریب ترین خاندان ہیں وہ ان کو اضافی یعنی بی آئی ایس پی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے بڑھ کر آگے دو ہزار روپے ملیں گے ان کو پر منت اور اس کے نتیجے میں جو ان کا ان کا یہ معنی ہے کہ یہ جو پیٹرولیم پرائسز کا ایفیکٹ ہے یہ کمزور ترین طبقات پر نہیں آئے گا اور اس کو یہ جو ایڈیشنل سبسیڈی مل رہی ہے وہ وہاں پر جسٹیفائی ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ یوٹیلٹی سٹورز کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر بھی ہم کچھ غریب لوگوں کو جو ہے ان کو سبسیڈائز چیزیں دیں گے آٹے کا دس کلو کا تھیلہ چار سو روپے میں ملے گا اور اس دیگ چیزیں ہیں جو آگے چلیں گی لیکن بنیادی طور پر جو مجھے ان کے اس خطاب کا سب سے مصبت پہلو نظر آیا وہ تھا معیشت کے حوالے سے چارٹر آف ایکانومی کے لیے تمام لوگوں کو دعوت کے جناب آپ لوگ آئیں اور آ کر اس چارٹر آف ایکانومی میں ہمارا ساتھ دیں اور اس کے لیے ہم ہر طرح کے مشکل فیصلے بھی کرنے کے لیے تیار ہیں اور جو تمام لوگوں کو اب مل جل کر اپنے ان حالات کے اوپر قابو پانا پڑے گا کیونکہ اگر اب ہم نے اس پر مل جل کے چیزوں کو نہ دیکھا مشاورت نہ کی اور ان آرڈر نہ کیا اپنا ہاؤس تو پھر اس کے نتیجے میں پرابلمز آئیں گی اور ہم نہیں چاہتے کہ اس وقت ہم اپنے لیے بات چیت کے دروازے بند کریں لہذا تمام پولٹیکل فورسز چاہے وہ اس وقت ایوان کے اندر ہیں چاہے وہ ایوان کے باہر ہیں وہ آئیں اور آ کر بات چیت کریں یعنی انہوں نے اپنا جو لانگ ٹم اقتدار میں رہنے کا اشارہ دے دی انہوں کا یہ کہنا ہے کہ اب میں کہیں نہیں جا رہا کیونکہ اگر جانا ہوتا تو پھر ایک تو مساکہ معیشت کی حوالے سے بات نہ کی جاتی اور دوسرا جو عوام کے اوپر جو برڈن ہے اس کو ٹرانسفر نہ کیا جاتا مشکل فیصلوں کے مرحلے کا آغاز نہ ہوتا اور مشکل فیصلوں کا یہ جو مرحلہ ہے یہ ابھی جاری رہے گا اور اسی لیے مفتہ اسماعیل صاحب نے شباز شریف صاحب کے کل قوم سے خطاب کے بعد آج جو میڈیا کے ساتھ گفتگو کی ہے اس کے اندر ان کا یہ کہنا ہے انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی بحال ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں ایڈیشنل پانچ ارب ڈالر بھی مل جائیں گے جس کے نتیجے میں جو معاشی مشکلات ہیں حکومت کے وہ کم ہوں گے اور جون کے اندر آئی ایم ایف ہمیں تین ارب ڈالر دے دے گا اور اس کے بعد ہمارا معاملہ جو ہے وہ سیدھا ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم لوگوں کو ریلیف دینے کے طرف آئیں گے اور اس کے اس کے ساتھ کچھ اس کے ساتھ مصبت چیزیں جڑتی چلی جائیں گی اب ایک جانب اگر شباز شریف صاحب نے اپنا اقتدار میں رہنے کا اشارہ کیا ہے تو دوسری جانب ان کا اقتدار میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آج سے تین دن کے بعد جو اگلی اناؤنسمنٹ کرنی ہے وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہو گئے اور اس کی کئی وجوہات ہیں ایک تو میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ ان کا اپنی پارٹی کے اندر اب بہت زیادہ اختلاف رائے سامنے آ رہا ہے اور پارٹی کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جناب اگر آپ لانگ مارچ کے لیے چلے گئے اس مرتبہ بھی اسلامبہ چلے گئے اور وہاں سے الیکشنز کی ڈیٹ لیے ب بغیر واپس آئے تو پھر یہ ایک ایسی سبکی ہوگی جس کا مدعوہ ممکن نہیں ہوگا اور اس دوران اگر ہم اسمبلی کے فلور اور پارلمنٹ سے ہم بالکل لا تعلق ہو جائیں گے تو پھر اس کے نتیجے میں جو اہم ترین اقدامات جو حکومت کری ہے مثال کے طور پر چیئرمنن نیب کی تقرری اب گمنٹ کرنے جا رہی ہے اس کے لیے کل جو تین نام آئے تھے جس میں بشین ممن صاحب کا نام تھا فواد حسن فواد صاحب کا نام تھا اور کمر جوید صاحب کا نام تھا آج اس میں کچھ اور پیشرفت ہوئی ہے بلکہ اب اس بارے کی کچھ کنفرمیشن آ رہی ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باکر صاحب جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق ججز تھے ان کو اب اس عودے کے لیے فائنل کر لیا گیا ہے اور آصف علی زرداری صاحب اور جو شباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان ان سب نے اس نام کے اوپر اتفاق کر لیا ہے اور تین جون کو اس تقرری کا بازافتہ طور پر اعلان بھی کر دیا جائے گا اور جو رسمی کاروائی تھی لیڈر آف د ہاؤس کی لیڈر آف دی آپوزیشن کے ساتھ مشاورت وہ عمل بھی مکمل ہو چکا ہے اب اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ یقینی طور پاکستان طریقے انصاف کو مسلسل تنگ کری ہیں کیونکہ اب اس کے بعد جو اگلی اپوائنٹمنٹ ہونے جا رہی ہے وہ ہے چیف الیکشن کمیشنر کا عودہ خالی ہو جائے گا سکندر سلطان راجہ صاحب اپنی میاد مکمل کر کے اب وہ گھر چلے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عودے کے اوپر بھی تقرری کی جائے گی اور اس کے لیے بھی لی� در آف دی آپوزیشن کے لیے مشاورت کرنی ہے پھر تو یہ ایک نائٹ میر ہوگا ایک ڈرانہ خواب ہوگا پاکستان طریقے انصاف کے لیے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان طریقے انصاف اس وقت ایک ایسے کروس روڈ پر آگئی ہے ایک ایسے دورہے پر آگئی ہے جہاں سے اب اس کو آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں مل سکتا اس کے پاس آپشن ہے یا تو وہ اسی تقریبی سیاست کی طرف جائے اور لانگ مرچ کرے وہاں پر لوگوں کو لے کے آئے وہاں پر دھرنا د اور اس کے بعد اگر اس کے مطالبات منظور نہیں ہوتے تو وہ ایک دن خموشی کے ساتھ اپنا دھرنا سمیٹیں کسی بہانے کے ذریعے اور واپس چلے جائیں دوسرا ہے کہ وہ ایک مصبت اپوزیشن کا جو صحیح معنوں میں جو سیاسی نومز ہیں ان کے اوپر کام کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں واپس ہے اور یہ عمران خان صاحب کی زد اور انا یہ اس فیصلے کے لیے رکاوٹ ہے اور آج پشاور کے اندر جو تحریک انصاف کا کور کمیٹی کا ہونے والا اجلاس ہے وہ بھی بنیادی طور پر ایسے ہی جو کنفیوزنز ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ہے کیونکہ جو پاکستان تیرکین صاحب کی ٹاپ لیڈرشپ ہے جس کے اندر شاہ ممود قریشی صاحب ہے جن کے اندر پرویز خٹک صاحب ہیں جس میں اسد عمر صاحب ہیں فواد چودی صاحب تو سم ایکسٹینٹ وہ بھی اس گروپ میں شامل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جناب اگلا قدم اب ہمیں بہت زیادہ سوچ سمجھ کے اٹھانا پڑے پارٹی کے اندر یہ والی آوازیں اب ڈیویلپ ہو رہی ہیں اور خاص طور پر عمران خان ص تب کی جو کل کی پریس کانفرنس تھی اس پریس کانفرنس کے بعد سوالات اور زیادہ پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ اس سے اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے جو اطراف کر لیا کہ لوگوں کے اندر خود ان کی پارٹی کے ورکرز کے اندر جو بدلی اور میوسی پائی جا رہی ہے اس کا مدعویٰ کرنا ہے اس کا تدارو کرنا ہے اور اس تدارو کے لیے ان کو کچھ ٹھوس اقدامات کرنے ہیں اب اگر لیڈر خود جا کے پشاور میں بیٹھ جائے اور وہ یہ سمجھے کہ میں اپنی ایک سیو ہیون میں آ گیا ہوں اور لوگوں کو جھونکتی آ جائے آگ میں تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کے لیے اور ان کی جماعت کے لیے کچھ زیادہ اچھا فیصلہ نہیں ہوگا اب جو آج کی کور کمیٹی ہے اس نے بنیادی طور پر انہی دو آپشنز کے اوپر بات کرنی ہے نمبر ون کہ اگلے تین دن کے بعد پاکستان طریقہ انصاف کی سٹیٹیجی کیا ہوگی کیا اس کے بعد وہ ہفتہ دستہ ان پندرہ دن کے بعد اپنی لانگ مارچ کی ڈیٹ کا اعلان کریں گے اور ان پندرہ دن کے اندر ایک مرتبہ پھر جل جلسوں کا انعقاد کریں گے اور ان جلسوں کے ذریعے رائے آما کو ہموار کیا جائے گا دوسرا اس کور کمیٹی کے اجلاس میں اس بات پر بھی غور کیا جائے گا کہ کیوں پاکستان طریقہ انصاف پچیس مائی کا جو ان کا احتجاج تھا اس کے اندر لوگوں کو نکالنے میں کامیاب رہی ناکام رہی بلکہ وہ تمام جو ایم پی ایز ایم این ایز اور پارٹی ادھدار تھے جنہوں نے اس احتجاج کے اندر شرکت ہی نہیں کی یا اگر کی ہے تو بلکل نمائشی انداز میں کی ہے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے کیونکہ کچھ اطلاعات تو ایسی تھی جب پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمن کو وہ لسٹ دی گئی جو تمام ایم پی ایز ایم این ایز اس احتجاج میں شرکت کے لیے نہیں آئے خاص طور پر جو جنوبی پنجاب کی بلٹ ہے وہاں سے لے کر رحیم یار خان سے لے کر اکارہ تک کسی بھی بندے نے وہاں سے ایک ٹانگا نہیں نکالا باہر جس کے اندر چار بندے بیٹھے ہوں تو اس پر عمران خان صاحب سے عمران خان صاحب نے نہ صرف سخت نوٹس اس لیے بلکہ ایک مرتبہ تو انہوں نے حکم جاری کر دیا ان سب کو پارٹی میں سے نکال دو پھر لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ حضور ایسا لوگوں نے پارٹی چکڑ دانگے پھر مہدت اسی رہ جائیں گے باقی تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے اور پھر عمران خان صاحب نے اپنے اس فیصلے کو واپس لیا آج کے اجلاس کے اندر اس بارے میں بھی غور کیا جائے گا کہ جناب اب ان عراقین اسمبلی کو کس طریقے سے موٹیویٹ کیا جائے کیونکہ بنیادی اس وقت عمران خان صاح اشارے کے اوپر بنی تھی اشارے کے اوپر اکٹھی ہوئی تھی جو تمام الیکٹیبلز ہے یہ اشاروں کے اوپر آئے تھے اب چونکہ اشارے عمران خان صاحب کے لیے ریڈ لائٹ کے ہیں دوسروں کے لیے گرین لائٹ کے ہیں تو وہ تمام لوگ جنہوں نے اگلا الیکشنز لڑنا ہے وہ ریڈ لائٹ کے سائن کے نیچے تو الیکشن نہیں لڑیں گے وہ یقینی طور پر اس طرف دیکھیں گے جہاں پر ان کی سیٹ کو سکیور ہوگی کیونکہ جو بندہ ہلکے کی سیاست کرتا ہے اس کے لیے ضر وقتور کے اشارے کو سمجھے اور ہوا کے رخ کا تعیون کرتے ہوئے اپنا پلٹیکل فیصلہ لے اب اسی وجہ سے عمران خان صاحب ایک دو راہے پر آ کے کھڑے ہو گئے دوسرا جو اس وقت پارٹی لیڈرز کے اندر جو آپس کے جو گروپ بندی ہے وہ بھی اس وقت بہت زیادہ عروج پہ پہنچ چکی ہے اور وہ بھی عمران خان صاحب کے لیے ایک مسلسل چیلنج بن چکی ہے جہاں سے عمران خان صاحب ابھی تک عوضہ براہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے لہٰذا آج کا جو ان کا اجلاس ہے وہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس نہج پر جائے گا اس کا فائنل آؤٹکم کیا نکلے گا اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب جو اپنا نیا چیلنج ایکسپٹ کرنے جا رہے ہیں یعنی اگلے تین دن کے بعد کیونکہ کل بھی انہوں نے اگرچہ چھے دن کا ہی ذکر کیا لیکن کل ان کا تیسا دن تھا آج چوتھے دن ہے اور آج سے تین دن کے بعد انہوں نے دوبارہ اعلان کے مطابق اسلامباد آنا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ واقعتاً چھے اگلے تین دن کے اندر اسلامباد کے لیے دوبارہ آج کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد کال دیں گے یا اس کے لیے وہ اگلی کوئی ڈیر دیں گے دس دن کی پندرہ دن کی بیس دن کی اور اپنے آپ کو ری گروپ کریں گے کیونکہ اب اگر وہ باہر نہ نکلے تب ان کے لیے پرابلم ہے باہر نکلے اور ناکام لوٹے پھر ان کے لیے پرابلم ہے یعنی ہر دو جگہ پر ان کے لیے ایک ایسا مخمسہ ہے ایک ایسی کنفیو یعنی ہے یا ایک ایسا خوف ہے ناکامی کا جو ان کے راستے میں رکاوٹ مسلسل بنتا چلا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب کے فیصلوں کے اندر چونکہ اب بہت ہی زیادہ حد تک مشاورت سے خالی ہوتے چلے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کے فیصلے تو اس وجہ سے جو حاکش گروپ ہے وہ بہت زیادہ توانہ ہو گیا ہے اب ایک جو چیز سامنے آئی ہے اس کے ساتھ وہ یہ آئی ہے کہ اب چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے صاف پیغام مل چکا ہے کہ پائین شباز شریف نہیں رہنا و اور اس نے اپنی مدت بھی پوری کرنی ہے لہٰذا اب یہ والا جو حصہ ہے عمران خان صاحب کے لیے یہ بھی ایک بہت زیادہ پروبلمیٹک ہے اور جو حاکش گروپ ہے شباز شریف صاحب کے خطاب کے بعد انہوں نے فوری طور پر عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ بھائی اب آپ کو زیادہ سے زیادہ اگریسیولی سامنے آنا ہے بلکہ جو الفاظ یا جو اشارے اب ڈھکے چھپے الفاظ میں دیتے تھے اب اگر آپ نے دباؤ بڑھانا ہے اور اگر آپ نے صورتحال کو اپنے لیے � کرنا ہے اور اگر آپ کو واقعتاً یہ پیغام ملا تھا کہ چھے دن کے اندر اور اس بندے کے ذریعے ملا تھا جس کے اوپر آپ سخت آپ بہت زیادہ اعتماد کرنے ہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس سے بھی رابطہ کر لیں اور دوسرا اپنا جو اگریشن ہے اس کو بھی زیادہ تیزی سے لے کی آئیں اور پھر خاص ٹارگٹ کریں تاکہ آپ کو مطلوبہ نتائج مل سکیں اور یہ دھمکی دینے کا آغاز کر دیں کہ جناب میرے سینے میں بہت سارے راز ہیں اور وہ راز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور اس کے ل یہ ہفتے دس دن کا ٹائم لے اور جلسے کرتے چلے جائیں اور ہر جلسے میں کہیں کہ راز ہیں اگلے جلسے میں بتاؤں گا ہر جلسے کے اندر ایک چھوٹا اسی آئٹم کو ٹپ آف دی آئس برگ کو ریلیز کریں اور اس کے بعد اگلے جلسے میں نکل جائیں پھر ٹپ آف دی آئس برگ ریلیز کریں پھر اگلے جلسے میں نکل جائیں اور اس طریقے سے ایک کانٹینیویس ہیمرنگ ہوگی اور اس ہیمرنگ کے نتیجے میں آپ کو کسی نہ کسی جگہ پر ہو سکت ہے کہ وہ جو پتھر ہے جو اس وقت چٹان ہے جو سخت ہے وہ ٹوٹ جائے اور اس کے ٹوٹنے کے نتیجے میں آپ کو کچھ پلٹیکل سپیس مل جائے اور وہ پلٹیکل سپیس آپ کو آگے جا کر کچھ نہ کچھ فائدہ دے کیونکہ اب رانہ سناؤلہ صاحب نے تو کل اس بارے میں بڑی کلائٹی کے ساتھ ایک بات کہہ دی کہ جناب پشلی مرتبہ تو یہ آرڈر میں چھپ گئے تھے اب ان کو میں نے اٹک پل کراس نہیں کرنے دینا کوئی بندہ اب مجھے اسلامباد میں گھس کے دکھائے اور س اسلامباد انہوں نے اس بات کا بھی اشارہ دیا تھا کہ میں مستقل بنیادوں پر اسلامباد کو پروٹسٹ فری سٹی قرار دینے کا ہم منصوبہ بندی کر رہے ہیں اس کے لیے اگر قانون سازی کی بھی ضرورت ہوگی تو قانون سازی کی جائے گی یعنی عمران خان صاحب کے جو آپشنز ہیں ان کو بتدریج کلوز کیا جا رہا ہے ان کو بتدریج بند کیا جا رہا ہے ان کے راستے میں رکافتیں کھڑی کی جا رہی ہیں تاکہ وہ اپنے ہی وزن سے اپنے ہی سیاسی وزن سے گر پڑے ن اور اس کے بعد ان کو پاس اٹھنے کا اور دوبارہ عوام میں جانے کے لیے ان کو وقت درکار ہوگا کیونکہ اس کے لیے اب ان کو ایک نیا نیریٹیو جو ہے اس کو تشکیل دینا پڑے گا کیونکہ اب یہ فوراں کانسپیریسی اور یہ جو دیگر چوڑ ڈاکو لٹیرے والی جو ان کا بیانیاں تھا وہ اب چلے گا نہیں مہنگائی کا بیانیاں وہ کسی مو سے اڈاپٹ کر نہیں سکتے کیونکہ مہنگائی کی بنیاد انہوں نے خود رکھی تھی اب وہ کس مو سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جناب میں نے آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ نہیں کیا کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ نہ صرف انہوں نے معایدہ کیا بلکہ نیشنل اسمبلی سے انہوں نے جو مینی فیننس بل ہے اس کو منظور بھی کرایا اب اس وقت جو ملک مشکلات میں ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ عمران خان صاحب نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معایدہ کیا تھا اس کو انہوں نے پائے تکمیل تک نہیں پہنچایا اب اگر اسد عمر صاحب ارستو بن کے اپنا کلکولیٹر دوبارہ نکال کے کلکولیشن بتائیں اور یہ کہیں کہ حکومت آئی ایم ایف کے سامنے لیٹ گئی ہے عمران خان نہیں لیٹا تھا تو اب اس بات پر میرا نیخ خیال کہ باشعور لوگ اس بات کو ان کے اس نیریٹیو کو بائے کریں گے اور کہیں گے کہ جناب اسد عمر ٹھیک ہے رہا ہے کیونکہ لوگوں کو حقیقت کا پتہ ہے اب حقیقتیں چھپائی نہیں جا سکتی اب سچ جھوٹ ہے وہ فوری طور پر نہ صرف سامنے آ جاتا ہے بلکہ ماضی کا آئینہ فوری طور پر دکھا دیا جاتا ہے کیونکہ ہمارے لیڈرز اب اس حد تک وکل ہو چک ہیں کہ ان کی کوئی بھی بات وہ ایک ڈرونے خواب کی طرح ان کا پیچھا کرتی ہے اور جب اس سے بلکل کانٹر ایڈکٹ کرتی بھی وہ بات کرتے ہیں تو وہ پچھلا کلپ اور تازہ کلپ دونوں جڑتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کے لیے جو ہے شرم کا ہی مقام بنتا ہے اور پھر آگے بڑھنے کا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں رہتا آج کا پی ٹی آئی کا اجلاس اس حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس کے اندر دو اور ڈائی کا فیصلہ کرنا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب اپنی انا کے خول سے باہر نکل کر فیصلہ کریں گے یا اپنی زد کے غلام ہی بنے رہیں گے اپنی رہے کے ضرور اظہار کیجئے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ